بھی وہاں پہ گفتگو کی ہے اور اپنے کنسن کا اظہار کیا ہے کہ نو مئی کے واقعات کی جوڈیشنل انکوائری کیلئے خان صاحب نے 26 مئی کو کنسٹیچیوشنل پیٹیشن سپریم کورٹ میں دائر کی تھی اور یہ ڈیمانڈ کیا تھا کہ نو مئی کے تمام واقعات کی جوڈیشنل انکوائری کی جائے اور یہ معلوم کیا جانا چاہیے کہ خان صاحب کی قریفتاری کی جو ویڈیو ہیں اسلامباد آئی کورٹ میں نو مئی کی نو مئی کو پشاور میں ریڈیشن پہ جو آٹیک ہوتا ہے یا نو مئی کو جو جی ایس کیوں پہ آٹیک ہوتا ہے یا پھر کو کمانڈر کے گھر پہ آٹیک ہوتا ہے یا ایف ایف ایجمنٹ مردان میں ہوتا ہے ایک غضب کی ایک ان میں یقصانیت ہے کہ کسی کی سی سی ٹی وی پوٹیں ابھی تک مندر ہم پہ نہیں لائی گئی ہیں جبکہ ان تمام اہم مقامات پہ سینگڑوں سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں اور یہ کس اس کی پردہ داری ہو رہی ہے کیا چیز چپائی جا رہی ہے اس حوالے سے خان صاحب کی یہ بھی قائش ہے کہ کی بھی گورنمنٹ جو ہیں وہ پشاورائی کورڈ کو رجوع کریں وہاں پہ ایک قانون ہے اور اس قانون کے تیب جو ہیں پریونشل گورنمنٹ جو ہیں وہ موضرم چیپ جسنس پشاورائی کورڈ سے یہ استرحہ کر سکتی ہے کہ کوئی بھی ایک جج دو جج جیائی سے زیادہ جج سہبان جو ہیں ایک ایسے ایونٹ کی پراہ کر لے جو اس سگنیفیکنس کا حامل ہو دوسری عام بات یہ ہے خان صاحب نے آج اپنے میڈیا ٹاکس میں بھی یہ ذکر کیا کہ خان صاحب کی چوبیس مئی کی جو کانسیکیوشن ریٹ پیٹیشن ہے ابھی تک نہیں لگی ہے خان صاحب نے نو فروری کے واقعات کیلئے پھر سپریم کورٹ سے رجوع کیا نو فروری کے واقعات جو ریگنگ ہوئی وہ مقدمہ ابھی تک نہیں لگا ہے جو ہمارے نو مئی کے واقعات میں خواتین اور بزرگ بابن جے سلاسل ہے ایک کینسر سروائیور ہے پچھتر سال عمر ہے یاسمین راشد صاحب کا ایجاز چودری صاحب ہے بیمار ہے جو ہمارے صاحب کا گورنر صاحب ہے پھر خواتین ہیں وہ ان میں سے چند خواتین جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے مینر بچوں کی مائے ہیں اور ان کی مقدمات یا زمانتوں پر فیصلے نہیں آ رہے ہیں البتہ ایسے مقدمات جو ہیں ان کی شنوائی ہو رہی ہیں سپریم کورٹ پر جو میرا خیال ہے زندہ لوگوں کو جو انصاف درکار ہیں وہ اول ہونا چاہیے اسی طرح جو لوگ میلٹری ٹریبیونلز میں کڑے ہیں بطور ملزم پاکستان جیسے ملک میں یہ دنیا کا تیزرا ملک بنا ہے برما اور مصر کے بعد جہاں یہ بڑے ذور شور اور کروفہ سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے سیویلین آبادی کے ٹرائل جو ہیں وہ فوجی اکام کریں گے اس سے زیادہ ظلم جمہوریت کے ساتھ آئین پاکستان کے ساتھ کسی شکل میں نہیں ہو سکتا ہے اور پاکستانیوں کو اس آلت امن میں جنگی یا فوجیڈ ریبیونل کے سامنے کڑا کرنا یہ ایک قومی جرم ہے اور یہ مقدمہ بھی ابھی تک دیرے سماعت ہے یہاں پہ پاکستانی کو یہ ضرور بتا دے کہ آصف علی زرداری صاحب کے جو بینمی اکاؤنٹ سے ان سب کا صفایہ یہ دو سالوں میں ہو گیا تمام کے سمس تیسز ختم چوبیس عرب روپے کے چارجی سے شہباز شریف صاحب کے خلاف ان چوبیس عرب روپے میں شہباز شریف صاحب کو جو ہے بیعت مل گئی کئی پہ مقصود پڑاسی کا کردار سامنے آیا کئی پہ سموس والوں کا کردار سامنے آیا اٹھارہ عرب روپے پہ ایون جو ایک مگر جو ہے نواز شریف کے بیٹھوں نے بیچاتا ملک ریاض کو یہ تسلیم شدہ ہے شادت ہے ایون فیلڈ کے مکانات در وہ رہ رہے ہیں پاکستانی عذایتیں کہہ رہی ہیں کہ وہ ایون فیلڈ میں خریداری یا ٹریل جو ہے یہ کیس جو ہے ان کے خلاف نہیں بنتا ہے شباز شریف نواز شریف مریم نواز پھر ان کے بیٹے آ جاتے ہیں دڑا دڑا انصاف جو ہے آپ لوگ نے دیکھا دو سال نہیں گریشتہ چھ ماہ میں انصاف کی ندیہ ایسی بہائی گئی اور تمام لوگ بری ہو گئے لیکن دوسری طرف گوسی نظام عذاب میں ستر سالہ کینسر سیوائیور یاسمین راشد جو ہے وہ ابھی بھی منتظر ہیں اجازت شدری منتظر ہیں سینکڑو خواتین اور مرد جو ہے نام نومئی کے ایک ڈکوصلہ ایک ڈراما ایک انجینئر ڈے اس کے نام پہ ہماری قیادہ کو جو ہے بابا نے سلاسل کیا گیا ہے لہذا آج بھی خان صاحب نے استعداد کی ہیں کہ سپریم کورٹ کو ان مقدمات کو چاہیے کیوں ہمارے مقدمات میں تاخیر ہو رہی ہے بابا جی جو ہے خان صاحب کی خواہش ہے اور پاٹی کی خواہش ہے کہ ہم ایک انوک احتجاج کریں گے کیپی میں اس کا نام ہوگا احتجاج تو باقی بارے بے سلکور صاحب آئے ہیں وہ کریں گے تینکیو سو مولی تینکیو سو مولی